اسلام علیکم پیارے ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حیریت سے ہوں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے چانے والے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم ہو تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں آلو گوپی آلو گوپی کی سبڈی ہم بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ایک عدد پیاز دو عدد ٹرماتر تھوڑا سا لیسن دو عدد آلو اور یہ گوپی بڑی ہوئی ہے اور ایک چامچ یہ دوسرا لاد میرچ ایک چامچ خوش دنیا ایک آدھی چامچ نمک اور آدھی چامچ الڈی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو فرینڈ ابھی ہمارا گی گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس میں پیاز ڈالوں گا دیکھیں پیاز تو فرینڈ میں نے ابھی اس میں پیاز ڈال دی ہے ٹھیک ہے ابھی ان کو میں لاز کروں گا مطلب بھونوں گا ان کو میں دیکھیں پیاز تو ابھی بھار جیسا کہ پیاز ابھی براون ہو گئے ٹھیک ہے اب میں میں لیسن ادرا کا پیاز ڈالوں گا دیکھیں لیسن ابھی میں اس میں ڈالوں گا ابھی مہینے میں لیسن ڈال دیا ہے آپ کو ٹھوڑا سمیں بھونوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں یہ پیاز براون ہو گئے ہیں اور اس میں ابھی مہینے لیسن ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے 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 � تو آپ دیکھیں ابھی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں گوپی ڈالوں گا آپ دیکھیں یہ گوپی اب میں اس میں ڈالوں گا ابھی میں اس گوپی کو اس میں مکس کروں گا مسالے میں تو ابھی میں اس میں گوپی ڈال دیئے اور گوپی کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیئے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈک دوں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی بھون جائے تو اس کے بعد پھر میں اس میں آلو ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تو ویورز اب میں اس سے ڈکن اورتا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ گوپی کی بنائی کہا تک پہنچی ہے آپ دیکھیں یہ گوپی کو آپ دیکھیں گوپی کو اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو ابھی میں میں نے ڈکن بھی اٹھار دی ہے اب میں ڈکن اٹھار کر اس کی بنائی کروں گا اسے تھوڑا سا بھون دوں گا اس کے بعد آلو ایڈ کریں گے آپ دیکھیں اور اس چولے کے نیچے ہم نے انٹے رکھی ہے کہ یہ چولہ جوئے وہ اوپر ہو جائے اور آپ کو ویڈیو میں صحیح نظر آئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو ویورز آپ دیکھیں گوپی گوپی کیسی ہے آپ کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائجی گا کہ گوپی کیسی بنائی ہے ٹھیک ہے اس میں میں زیادہ چک جائیں تو ویورز آپ دیکھیں گوپی بون چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں آلو ایڈ کروں گا اور ان دونوں کو مکس کر کے ان دونوں کو بونوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں آلو کو میں ایڈ کرتا ہوں آلو میں ایڈ کر لی ہے اب ان کو مکس کرتا ہوں یہ آج میں بنا رہا ہوں آلو کو بھی یہ سبتی ہے ٹھیک ہے تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری جاندے کو سبسکرائب کریں اب میں ان دونوں کو بونوں گا ٹھیک ہے تو ویورز آلو اور گوپی ابھی دیکھیں گون چکے ہیں اب میں اس میں پانی مکس کروں گا ٹھیک ہے پانی کو ایڈ کروں گا ایک کپ پانی دیکھیں آپ ابھی میں نے اس میں ایک کپ پانی کو ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے ڈام دوں گا ٹھیک ہے پانی منٹ کے لیے میں اسے ڈام دوں گا اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گوپی کے سرک بنی ہے دیکھیں آپ گوپی کو ابھی میں اسے ڈام دوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے تو ویورز ابھی میں اسے چک کرتا ہوں کہ یہ گوپی گلی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ اور دیکھیں یہ اور دیکھیں یہ گوپی ہماری گل گئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ گوپی گل گئی ہے اب میں ڈاگ منٹ تقریبا میں اس کی بنائی کروں گا آپ ضرور بتائیے گا کہ گوپی کیسی بنی ہے کومیٹ سیکشن میں آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو بین کو میں بھون رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈاگ آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آہ مرم دونینی ہماری تینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دیکھیں آپ گوپی کی اب ہری لوگ دیکھنے ماشاءاللہ سے گوپی بہت اچھی بنی ہے دیکھیں آپ اور میں گیس کو بند کرتا ہوں آپ گوپی کو دیکھنے کی جائے تو ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ویورز سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے چینل اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے گی تو اسے کے ساتھ میں اپنا ویلاغ کو ہتم کرتا ہوں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ